سبسکرائب کیجئے بارڈز نالیج اینڈ انفرمیشن چینل کو اور ساتھ میں دبائیں اس بیل آئیکن کو پرندوں کی اوپر نئی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اللہ ویورز السلام علیکم میں ہوں ظلفکر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈز نالیج اینڈ انفرمیشن اچھے دوستو آج میں آپ کے لئے لائیا ہوں ایک الگ ٹوپک اور ایک الگ قسم کی ویڈیو جو پنچس کی اوپر ہے اور آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پنچس کے میل اور فی میل میں کیا فرق کے یہ بتا دوں گا اور بتا دوں گا کہ میل میں کیا نشانیاں پائی جاتی ہیں اور فی میل میں کیا نشانیاں پائی جاتی ہیں تو میں آپ کو پہلے میل پکڑ کے دیکھا دوں گا اور اس کے بعد فی میل آپ کو پکڑ کے دیکھا دوں گا تو دوستو میں نے ایک میل فینچ پکڑ لیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ میل میں کیا نشانیاں پائی جاتی ہیں دوستو ایک نشانی تو یہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے پلے کی نیچے یہ ریڈ کلر کا جو ایک لائن ہے اور اس کے اوپر یہ سفید سفید ڈوٹ ہیں نر میں یہ ایک نشانی ہوتی ہے اور دونوں سائیڈوں میں ایک جیسے ہوتی ہے اگر اس سائیڈ کو بھی دیکھ لیں تو اس سائیڈ میں بھی اس کا یہی ہے یہی ریڈ کلر کی لائن ہوتی ہے بازوں کی نیچے اور ایک اور نشانی ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا دوں جو یہ بلیک اس کے جو چسٹ میں یہ بلیک لائن ہوتی ہے یہ بھی نرک کے چسٹ میں ہوتی ہے اور مادی کے چسٹ میں نہیں ہوتی اور نرک کا چونچ دوستو یہ اس کا چونچ ہے یہ بہت ہی ڈارک ریڈ میں ہوتا ہے اور مادی کے اتنا ڈارک نہیں ہوتا اور بس اتنے نرک کے نشانیاں ہیں ابھی میں آپ کو مادی پکڑ کے دیکھا دوں گا جی دوستو یہ ابھی میں نے مادی پکڑا ہے سب سے پہلے آپ اس کی چونچ کریں اور اس نرک کا اپنے چونچ دیکھ لیا اور اب اس کی چونچ دیکھ لیں کہ کتنا ڈیفرنس ہے اور اس کے اگر بازو کی نیچے دیکھیں گے تو اس کا ریڈ کلر کا لائن آپ کو نہیں ملے گا یہ دونوں دونوں سائٹ کے دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا چسٹ بھی چیک کریں دیکھ لیں کہ اس کے چسٹ میں بھی کوئی بلیک کلر کی لائن نہیں ہے تو بس دوستو یہی ڈیفرنس ہے نر اور مادی میں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فنچز میں نر اور مادی کی پہچان ہو گئی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیجئے سبسکرائب بھی کردے اور مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ